اسلام علیکم دوستو میندہ آپ خیراتے ہوں گے آپ نے پہلی جو میری ویڈیو دیکھی ہوگی لوسن کی گھاس اس کے حوالے سے آج ہم ان کی بیماریوں کے حوالے سے ان میں جو بیماری ہوتی ہیں لوسن کی گھاس پر کئی طرح کی بیماریاں پائی جاتی ہیں جن میں سے کچھ عموماً پودے کی سلامتی کو ختم کر سکتی ہیں جیسے انڈیا کی بیماری براؤن پیج بیماری فصلی کزا فنگس خادکان کی بیماری گھاس کے کیلے یہ عام لوسن کی گھاس کی بیماریوں کے نام ہیں اور ان پر جو عدویات استعمال ہوتی ہیں وہ آج اس ویڈیو کے توصل سے آپ کو بتائیں گے یہ ویڈیو بہت فائدے مند ہونے والی ہے یہ ویڈیو پوری دیکھیں اور ویڈیو کو لائک کریں عام طور پر لوسن گھاس کے لیے استعمال کی جانے والی دوائیں میں سے یہ دوائیں استعمال کر سکتے ہیں انڈیا کی بیماری یہ بیماری گھاس کے پتوں پر سیاہ یا بھورے رنگ کا داگوں کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے اس کے توجہ اور روک تھام کے لیے چلوکوں پر استعمال کیا جاتا ہے جو بیماری کو پھیلنے کو روکتا ہے اور گھاس کو ترقی دیتا ہے براؤن پیج بیماری اس بیماری کی وجہ سے گھاس کے پتے خوشک اور بھورے ہو جاتے ہیں براؤن پیج کے لیے افرود ابل اور فلورو کاربان جیسی دوائیں استعمال کی جاتی ہیں جو بیماری کو روکتے ہی ہیں اور گھاس کو صحت مند بناتی ہے فضلی خزا یہ بیماری گھاس کو سکت طور پر متاثر کرتی ہے اور اس کے بطے پیلے ہو جاتے ہیں اس کے لیے اسکار اور دیگر پھیلنے کو روکنے کی والی دوائیں استعمال کی جاتی ہیں فنگرز خادگان کی بیماری اس بیماری کی وجہ سے گھاس کی جڑوں پر چھالے ہو جاتے ہیں فنگرز خادگان کے لیے انٹی فنگل دوائیں استعمال کریں مثلا تربان فین اور فلورو کو نازول استعمال کی جاتی ہیں گھاس کے کیڑے یہ بیماری گھاس کے بالوں کو نشے بیدار بنایتی ہے اور پھر گھاس کو کھانے والے جانوروں کو نقصان پوچھا دی ہیں گھاس کے کیڑے کے خلاف پیمک اور ایویر میکٹن جیسی دوائیں استعمال کریں یہاں تک کہ ایسے بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں جو پودوں کو مکمل طور پر ختم کر سکتی ہیں بہتر ہوتا ہے کہ آپ اپنے علاقے میں ذریع مائرین کے راہے سے ان بیماریوں پر کونسی عدویات استعمال کریں جو لوسرن گھاس میں پائی جاتی ہیں لوسرن گھاس کی بیماریوں کی قسم اور شدت کے مطابق دوائیں استعمال کریں دوستو امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو لوسرن کے کونسی بیماریاں اور ان پر عدویات کا استعمال جو ڈیٹریل میں معلومات دی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر کریں اور اگر آپ کو میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبکرائب کریں سبکرائب کرنے سے آپ کا کوئی خرچہ نہیں ہوگا ایسے یہ ہے کہ مجھ میں پر اعتمادی اور حسول آفزائے ہوگی اور میرے چینل گروہ ہونے میں آپ کی مدد شامل ہو جائے گی اور مجھے آپ کے لئے بہتر سے بہتر ویڈیو اور معلوماتی ویڈیو بنانے کا حوصلہ مل جائے گا اگلی ویڈیو تک دیجئے مجھے اجازت نئی ویڈیو اور نئی معلومات کے ساتھ ہوں گا آپ کی پیشے قدمت حاضر اللہ حافظ پاکستان زندہ بات